نمشکار شادکوں ایک بار پناہ ایک نئی اور دبی چرچہ میں آپ لوگوں کے شمچ پستے تھے آج ہم دیکھیں گے ایک دھیان کی عدبود بدھی جس کو سادھک لیٹی لیٹے کر شکتا ہے یعنی ہم یہاں کہیں یہاں شادھنا تب کرنی پڑتی ہے جب برکتی آرام سے بستر پر لے پتا ہے تو کیا اتنی آسان کوئی بدھی ہے بستر پر لیٹے لیٹے کچھ کی صدی ہو جائے تو ہاں بھاو کبھاو انکھ آلشہو نام جپت منگل دس دسہو بھاو سے کبھاو سے آلشہ سے کیسے بھی جپا جائے کیسے بھی کریا کیا جائے شفلتہ اوشبتی ہے پر اس کی جانکاری ہونی چاہئے سارے فشل جو ہیں وہ کھیت کو بھرنے کے بعد جب کھیت تھوڑا سا ٹھیک ہو جاتا بونے لائک ہو جاتا تب جتائی کر کے بوجا جاتا لیکن ایک فشل ہے دھان جو پانی میں لگائی جاتی ہے تو اسی پرکار شادھناوں کا بھی بہت ہے نانا پرکار کی سادھنائیں ہیں نانا پرکار کی کرنے کی پڑیا ہے اور نانا پرکار سے ان سے صدی پرابت ہوتی ہے ایک ہی سادھنائیں الگ الگ افتحان پر الگ الگ طریقے سے کرنے پر وہاں آپ کو الگ الگ پھل دے گی اسی پرکار سے یہاں بھی سادھنائیں جو بھکتی لیٹ کر کے بستر کو اوپر کرشکتا ہے تو آئیے ہم لوگ چرچہ کا آرم کریں اس سے پہلے نویدن ہیں یا آپ پہلی بار چینل پر آئے گا ہمارے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں شہر کریں اور اپنا پیار دمار بنائے رکھیں دیکھئے ہم لوگ ہر ایک برکتی یہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسی ٹیکنیک ہو کوئی ایسی ٹیکنیک ہو جس سے بہت آسانی سے ہم لوگ کو پرمز لاب مل سکے تو دھیانی یوگیوں کو جو لاب دھیان میں بیٹھ کر کے پرابت ہوتا ہے وہی لاب لیٹے لیٹے کر سکتے ہیں سیم جو آپ کو خل جو آنند آپ کو بیٹھ کر کے سکھ آسان پرمہ آسان میں لیٹے وہی لاب سو آسان میں یوگ ندرہ ملیا جا سکتا ہے جس کے لیے سادھک کو تیار ہو جائے تو کرنا کیا ہے اس میں جب سادھک یعنی جب بھی بستر پہ جائے سونے پہ لیٹے ویسے لگ پگ لگ ہوں تو سب لوگ سام کو ہی بستر پکڑتے ہوں یہ رادری میں لیکن یہ دیا آپ کبھی بستر پہ جاتے ہو تو اس قریہ کو آپ جمع سکتے ہو تو اس کے لیے سادھک کو کچھ باتوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے تائیہم پہلے ان کو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے جو سادھک رات تی کال میں سوتے سمیں اس دھیان سادھنا کو کرے گا اس کے لیے کچھ جروری باتیں ہیں مہترپون باتیں ہیں سب سے پہلے وہ سام کو بھوجن حلکہ کیا ہوئے دوسری بات وہ نتکریہ سے نبت ہو ہاتھ پہ دھل لیا ہو دیسری بات یہ سادھک جس بستر پر شونے جا رہا ہے وہ بستر جو ہے ساپ سترہ ہو اسٹیٹ ہو کہیں سے اپ ڈاؤن ٹائپ سے نہ ہو بلکل پلین بستر ہو اس سمیں سادھک کسی پرکار کے تکیہ پیلوں کا استعمال نہیں کر سکتے اور اندیم بات سادھک کا جو کمرہ ہے جہاں پر ہو لیٹ رہا ہے یا سادھنا کرنے چل رہا ہو تو وہاں بھی سوکچ ساپ ہونا چاہیے اس کے بعد کرنا کیا ہے سادھک اسٹر کو پردام کر کے اپنے اسٹ کا نام لے کر کے بستر پر لیٹ جائے بستر پر لیٹنے کے بعد کم سے کم پانچ منٹ گہری لمبی شونس لیٹے چھوڑتے اور پورا فوکس اپنے شونسوں پر رکھیں دھیرے دھیرے اب اپنے شونس سے پورا فوکس نکال کر کے اپنے نابی پر لے جائے اور نابی پر سادھک یہاں پر لیٹے لیٹے اپنے نابی چھتر کا دھیان کرے نابی کمل کا دھیان کرے اسوار کا جو نام جو بھی اس کی اسٹ ہے ان کے نام کا جب کرنا شروع لیٹے لیٹے اس ابھیاس کو سادھک جادہ سے جادہ اکیس دن ایک مہینہ کرے گا دیکھنا تو اس کی چکروں میں اکسپندن ہونے دیں اس کی کنڈلنی شکتی جاگریت ہونے لگے ایسا سادھک سانت اچھیت ہونے لگے دھیرے دھیرے کروڑھ کام لوگ جارے پر کابو پرنے لگے اور اس میں ایک اور ٹیکنیک بہت کام کرتی ہے اگر اس سمیں آپ کی کوئی اچھا ہے کلپنا ہے اسے بھی آپ اٹریکٹ کر شکتے ہیں نابی چھتر پر دھیان کرتے کرتے جو آپ کی اچھا ہے اس سور کو نبیدت کر دو اور اپنی بھوگ کی کام نہ کرو یعنی اس سور کو سمر پڑھ کر دو کہ میری اچھا پون ہو گئی ہے میں آنند میں ہوں میں اس کا بھوگ کر رہا ہوں اس پرکار کی پرکلپنا میں بھوگ جائیے اور اس سور کا نرنتر نام جب کرتے رہیے اور پورا پھوپس اپنے سواسوں پر رکھیں یہ سادھنا آپ کے جیون میں بدلاؤں لا دیں یہ آپ بہت گپت درلو اور بہت سرل سادھنا ہے ہمیں بسوا سے جب پہ چرچہ سمجھ میں آئی ہوگی سمجھ میں آئیت کمنٹ کر کا عوش بتائیے گا بہت جوڑ دھنی